جی اسلام علیکم دوستو کیا حال چلیں ٹھیک ٹھاک ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے ڈینیم عو بسم کے اوپر سیٹ پوڈ بنے ہوئے ہیں بہترین سیت من سیٹ پوڈ ہیں تو ان کو ہم کس طرح محفوظ کریں کہ جب یہ تیار ہو جائیں اور ان کی پھلی کھل جائے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایک سیٹ پوڈ کی پھلی کھل چکی ہے تو یہ ہوا میں تحلیل نہ ہو جائیں اس کے اوپر ہم نے نا اس کو داگے سے ریپ کیا ہوا تھا تو یہ سیٹ محفوظ ہیں سارے کے سارے وگرنا اگر یہ جب کھلتا ہے تو ایک دم پریشر سے ایسے کر کے کھلتا ہے اور سارے کے سارے سیٹ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بہت باریک سے یہ فنس اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جو ان کو ہوا کے ساتھ اڑا کے تو دور لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھئے تو آج میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ ان سیٹ کو جب ابھی یہ ہارویسٹ کے قابل نہیں ہیں تو ان کو کیا کرنا ہے تو ان کے اوپر ہم نے نا دھاگہ باندھ دینا ہے بڑا نرم سا بہت سخت دھاگہ نہیں باندھنا یہ دیکھئے یہ آپ نے سائیڈ سش دھاگے کو پہلے ہاف کر لیں اور یہ سائیڈ سے نا آپ نے گرا لگانی ہے اس طرح جو اس کی نوک ہے اس نوک والے پورشن میں سیڈز نہیں ہوتے اس جگہ پہ آپ نے ایک گرا لگانی ہے اس طرح کر کے اور اس کو کروس ریپ کرتے ہوئے ادھر کا دھاگہ ادھر اور ادھر کا دھاگہ ادھر یہ کروس اس کو ایسے ریپ کرتے ہوئے بہت نرم ہاتھ سے بالکل زور سے نہیں لگانا کیونکہ جب اس نے کھلنا ہے تو یہ دھاگہ میں خود با خود گریپ پیدا ہو جائے گی دیکھیں اس طرح کروس ریپ کرتے ہوئے ہم ادھر آگئے ہیں اور ایک ہلکی سی گرا ہم نے پھر یہاں پہ لگا دی ہے سوفٹ سی نوٹ ٹائٹنی کرنا اور اسی طرح اس کو دوسرے سیٹ پاڈ کے اوپر بھی یہی ہم نے عمل دہرانا ہے اب اس کو دھاگہ کو ہلکی سی نرم سی گرا یہاں پہ ہم نے لگانی ہے بلکل نرم سی گرا اور اس کو یہاں پہ محفوظ کر لینا ہے اب جو ہمارا سیٹ پاڈ جب کھلے گا پاپ اپ ہوگا تو یہ جو سیڈ ہیں اس کے اندر محفوظ رہیں گے میں آپ کو ایک دفعہ اور دوسرے سیٹ پاڈ کے ساتھ بھی یہ عمل دھر آکے دکھاتا ہوں یہ ریکھئے یہ ماشاءاللہ سیٹ پاڈ بنا ہوا ہے بہت ہیلڈی سیٹ پاڈ ہے دھاگہ لے لیا ہم نے ہاف پہ ہم نے گرا لگائی ہے ایسے کر کے اب اس کو ہم نے موو کرنا ہے دھاگے کو اس طرح ایک طرف والا دھاگہ انٹی کلاک وائز موو کرے گا یہ یہاں پہ سٹاپ کر دی ہم نے اس کو اب یہ والا پہلے والا دھاگہ کلاک وائز موو کیا تھا اب اس والے دھاگے کو انٹی کلاک وائز موو کرنے ہیں اب یہاں سے ہلکی سی بہت نرم گرا لگانی ہے ٹائٹ کر کے گرا لگانی کیونکہ سیٹ پاڈ ابھی جو ہے وہ گروہ کر رہے اور کچھ عرصے کے بعد جا کے اس نے ہارویسٹ کے قابل ہونے ہیں اور جب ہارویسٹ کے قابل ہوگا تو یہ اپنا مو خود بخود کھول دے گا وہ میں آپ کو بھی ایک سیٹ پاڈ دکھاتا ہوں اس نے اپنا مو خود بخود کھول دیا یہ دیکھئے ماشاءاللہ اس سیٹ پاڈ کی جو لمبائی ہے اپروکسی میٹلی گیارہ سے بارہ انچ ہے اور یہ سیٹ پاڈ جو ہے وہ ہارویسٹ کے قابل ہونے والا ہے یہ اپنا مو یہاں سے کھول رہا ہے مکمل طور پر اس نے ابھی نہیں کھولا ایک سیٹ پاڈ ابھی اس کا انٹیکٹ ہے اور ایک سیٹ پاڈ جو ہے وہ اپنا مو یہاں سے کھول رہا ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے ہلکا سا داگل گا دینا ہے کیونکہ یہ سیٹ پاڈ بڑے ہیں تو ان کو میں الگ الگ گریپ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہم نے داگا موف کیا ہے کلاک وائز اور یہ والا داگا ہم اب موف کریں گے انٹی کلاک وائز بہت نرم سے ہاتھ سے اب جب انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ سیٹ پاڈ اپنے آپ کو مکمل طور پر کھولے گا تو اس کے جو سیٹ ہیں وہ یہاں پر انٹیکٹ رہیں گے رہی، آیہیں گے بہت ہے تم سفزنو قرد بت پھر تو monde اپنا رہی، تک ٹھے بہت ہے نهایے تم کنیے رہی، اب اس سیٹ پورٹ کے دوسرے حصے کو بھی ہم گرپ کر رہے ہیں یہ دیکھی پہلے میں نے داگے کو کلاک وائز ریپ کیا ہے اب میں اس والے پیس کو انٹی کلاک وائز ریپ کر رہا ہوں تاکہ ہلکی سی نرم سیس کے اوپر گرپ بن جائے اب یہاں پہ بہت سافٹ سی گرہ لگانی ہے اب حمدللہ یہ ہمارے جتنے بھی سیٹ پورٹ ہیں یہ ریپ ہو گئے ہیں اور جب یہ ہارویسٹ کے قریب آئیں گے تو یہ اس طرح انشاءاللہ پاپ اپ ہوں گے اور اندر ہی سیٹ جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے سیٹ پورٹ کے یہ ہوا میں تحلیل نہیں ہوں گے ہوا میں اڑیں گے نہیں کیونکہ یہ سیٹ پورٹ جو ہیں ماشاءاللہ بہت ہی فلفی لائٹ ویٹ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے بر لگائی ہویا جو اس کو اڑا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ